کریں گے اور کب تک کریں گے یہ وہ اہم مسائل جس کے اوپر ہم بات کریں گے اور اپنے معتبر تفسرہ نگاری کرتے ہیں برگیریہ زنفر صاحب ہمارے پروگرام کی جان ہے اور آپ ان کو ہمیشہ یہاں پہ تفسرہ نگاری کرتے ہیں اور عامل انڈسٹریلسٹ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں انڈسٹری سے منسلک بھی ہیں اور اس کے سارے ایکانومی کے اور انڈسٹری کے پیچھو خم ان کا فنگر ٹپس بھی ہوتے ہیں خالص سب آپ کا بھی بہت شکریہ دشریف لانے کا اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے اندر اور سینئر صافی ہیں اسلام آباد کے اپنا برگیری صاحب یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ یہ کچھ تیسرا بیان ہے ٹرمپ صاحب کا جس کے اندر وہ ایک اس طرح کی واحیات قسم کی میں اس سے کم لفظ استعمال نہیں کر سکتا وہ جس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں اس کے لیے اور یہ تو بالکل ہی جیسے کہنا چاہیے کبھی ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی رہے ہیں تو لیکن اگر تعلقات میں کوئی ٹینشن آگئی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ چوک میں بیٹھ جائیں اور دھونے کے لیے وہ جو میں نے بات کہی ہے کہ جو ان کی جو ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے افغانستان کے اندر اور جیس طرح ظلم خلیل ذات اڑا کے کر رہے ہیں یا کہ اس کا کہیں بہت شکریہ ہے نزید آپ یہ بہت افسوس کا مقاب ہے اس لیے افسوس کا مقاب ہے میں اس کی اسٹیٹمنٹ میں کومنٹ کرنے سے پہلے ہی کہیں گے کہ امریکہ اور امریکن لیڈرشپ اپنے آپ کو دنیا کا لیڈر کہتی ہے جس کا ویژن براڈ ہونا چاہیے جس کی سوچ براڈ ہونا چاہیے اور جس کو دنیا کی طرح باتوں کو بھی اپنے اندر اکاموڈیٹ کرنا چاہیے لیکن ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہم دو چیزیں ہیں کہ ایک امریکن امریکن لیڈرشپ جو ہے خاص طور پہ جب آپ اس کو پریزیڈنٹ کے لیول پہ جاتے ہیں اور کانگریس کے لیول پہ جاتے ہیں ان کا رویہ پاکستان کے ساتھ خاص طور سے جب سے یہ وار ان پیرر شروع ہوئی ہے ان کا رویہ بڑا ہپوکریٹک جھوٹا دو بغلاپن کا اور ایریکٹک جو پولیسی ہے نا ایریکٹک فورن پولیسی اوپٹر اس کے اوپر بیس کر رہا ہے امریکہ نے جنیا میں جتنی جنگیں لڑین اگر آپ کو کلوز بھی پڑھیں ویتنام سے لے کے افغانستان تک تو وہ جنگ شروع تو کر دیتے ہیں بٹ آپ جب نزدیک جائیں گے تو آپ کو بتانی سے لگے کہ ان کے پاس ایکزٹ اسٹریٹیجی نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اتنی مار پڑتی ہے ویتنام والوں نے برکست نکال کے رکھ دیا ان کا معافی مان کے وہاں سے نکلے افغانستان میں اب میں نہیں کہوں گا تو پروپیگنڈا ہوگا آپ سگار کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں اور آج جو جنرل جوزف نے وہ کینیڈا میں ایک سیمینار ہویا ہے وہاں جو انہوں نے خطاب فرمایا ہے وہ ذرا اٹھا کے پڑھ لیں اٹھا کے سن لیں سن لیں آپ تو امریکہ کی آپ کو سٹینڈنگ پتہ چل جائے گی کمینا زلط آمید رویہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ نیٹو کا چیف کہہ رہا ہے کہ جی تالیبان کا کنٹرول زیادہ ہے افغانستان کے اندر سگار کہتا ہے کہ جی سکسٹی نائن پرچنڈ علاقوں پر تالیبان کا کنٹرول ہے وہ ہمیں مار مار کے برکست بنا رہے ہیں ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں کابل کے اندر ہم موو نہیں کر سکتے ہیں ہم بتاتے جلیں کہ سگار جو ہے سگار کا بھی تعرف کروا دی سگار جو ہے ایک امریکن کا ڈیولپمنٹ اورگنیزیکشن انجیو ہے جس کو امریکہ فنڈ دیتا ہے افغانستان کے اندر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے سگار کے جو ڈی جی ہے اس کی رپورٹ اٹھا کے پڑے اس نے کہا تھا کہ پچھلے سات سال میں انسائیڈ اٹیک جو ہے نا جو افغانستان کے اندر افغانستان کے فوجی جو امریکنز میں اٹیک کرے ان میں ففٹی پرسنٹ اضافہ ہوا ہے یہ وہ کہتا ہے میں نہیں کہتا وہ کہتا ہے کہ جی اس جو تالیبان کنٹرول علاقوں میں کچھ سات لاکھ افغان ساڑھے چار لاکھ افغان شفٹ ہوئے ہیں اس پچھلے دو سال کے اندر یعنی کہ موجودہ حکومت جو وہاں پہ قابض ہے اس کے علاقے سے وہاں پہ جہاں پہ تالیبان کنٹرول کرے کابل کے اندر وہ موم نہیں کر سکتے ابھی پچھلے دنوں کتنا ہائی پاورٹ اٹیک ہوا تھے جب اصل میں تو وہ نیٹو کی چیف کو مارنا چاہتے تھے ہو گیا وہ اب بات یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں گے تو ٹرمپ کی اوپر جب آپ آئیں گے امریکن لیڈرشپ کا ہمیشہ ڈو مور تو رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ حقانی نیٹ ورک نے بزاتے خود سٹیٹمنٹس دی ہیں جو آن ریکارڈ موجود ہیں جلالو ذرقانی سراجو ذرقانی ان کے بیٹے نے کہ وی آر بور سیفر ان افغانستان اس کمپیرڈ ٹو بورڈر ریڈیاز و پاکتان کیونکہ جب یہاں پہ آپریشن ہو رہے تھے یہاں پہ ڈرون مارا کرتے تھے تو دے شفٹڈ ٹو افغانستان انہوں نے کہا پاکتے لگاتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے اب وہ سی آئی اے کے ابھی بھی ان سے کانٹیکٹ ہے سی آئی اے دنیا کی سب سے بڑی ٹیررسٹ اورنائیزیشن ہے کو سپورٹ کرتی ہے جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کو سی آئی اے سپورٹ کرتی ہے آج تک وہ کر رہی ہے جو کچھ افغانستان کی ہو رہا ہے وہاں پہ ایک نیکسز بنا ہوا ہے سی آئی اے کا مساحت کا اور یہ اپنا افغان انٹیلیجنس ایٹی ڈی این ایس کا وہ جتنے پاکتان کے اندر دیشت گردی تو سی آئی اے کی مرضی کے اور مساحت کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اب اس وجہ ٹرمپ صاحب ہیں ٹرمپ بنیادی طور پر ایولانجیکل جیو ہے اور ایولانجیکل جیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہ یہودی جو کہتے ہیں کہ تو ٹاک کے سرائیز تو ٹاک اگیز گارڈ اب اس کے اس کی جتنی الیکشن کیمپین ہے اس کو اس پپ اونر نے سپورٹ کیا ہے دنیا میں سارے پپ گولڈ بن سیک جو سارے پپ اون کرتا ہے اس کے اندر جتنا الیسٹ منی ہے جتنا غیر ضروری پیسہ جتنا جتنا کرائیم کا پیسہ ہے وہ ٹرمپ کی کمپین کے اوپر لگا ہے اس کو ایک مقصد کے لیے یہ ایڈمیسٹریشن لے کے آئی تھی کہ جیو روشنم میں دارالحکومت شفٹ کرنا ہے میکسیویں تلوہ وہ لگانی ہے اور پاکستان سے جو ہے ریلیشنشپ خراب کرنی ہے اب ابھی بھی جو امریکنز جتنے ہیں سی آئی اے کو پتہ ہے کہ حقانی نیٹورک کہاں رہ رہا ہے پاکستان نے صفایہ کر دیا جھوٹے اتنے ہیں ہپوکریٹ اتنے ہیں دغاباز اتنے ہیں کہ وہاں پہ ان کا سینیکٹر جاتا ہے نور فرستان میں اور کہتا ہے پاکستان آمی نیاز دہشت گردوں کے صفایہ کر دیا واپس یہاں سے امریکہ جاتا ہے کہتا ہے یہ ڈو مور انڈیا جاتا ہے کہتا ہے انڈیا کو انہیں اپنے لیجٹی میٹ بیبیز ہیں دو ایک ازرائیل ہے جو لیجٹی میٹ بیبی ہے افغانستان امریکہ کی اور دوسرا انڈیا ہے اب اس وقت پاکستان کو اس نے انداد کیا دی ہے دیکھئے اس تنیور کے اندر پاکستان کو جو مدد ملی ہے وہ مدد نہیں ملی ہے رضی صاحب جی وہ ہے کولویشن سپورٹ فنڈ کولویشن سپورٹ فنڈ کا مطلب ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا یہ اگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ دہشت گردی کی وار میں جو پیسہ خرچ کریں گے وہ ہم آپ کو ریمبرس کریں گے آپ پیٹرول پہ جو پیسہ لگائیں گے ہم نے کیونکہ انہوں نے امریکہ نے کہا تھا دنیا نے کہا تھا کہ پاکستان جو دہشت گردی کے اخلاف جنگ لڑ رہا ہے یہ دنیا کے امن کے لیے لڑ رہا ہے اب یہ کولویشن سپورٹ فنڈ پاکستان کو نہیں دیا جاتا دنیا میں گیارہ ملکوں کو یہ کولویشن سپورٹ فنڈ دیا جاتا ہے ہمارے پر کوئی انہوں نے احسان نہیں کیا یہ دنیا میں جو کہتے ہیں امریکہ نے ہمارے پر اس دور میں پہلے انہوں نے ہمیں ملٹری ایٹ کافی دی ہے ایڈوکیشن میں بھی ایٹ دی ہے دوہزار اٹھارہ میں بھی ایڈوکیشن میں ایٹ دی ہے اس دور پاکستان میں جب الیکشن ہوئے تھے ایک انڈیپینڈنٹ بورٹی ہے الیکشن سپورٹ گروپ اس کو بھی انہوں نے پیسہ دیا لیکن جہاں تک وہ بات کرتے ہیں نا پاکستان کی ایکانومی کے جو اندر جو پیسہ آیا اس کے اندر جو 300 ملین ڈالر کی ایٹ تھی وہ تو انہوں نے پہلے روک لی آج نہیں روکی تھی ٹرام کے آنے سے پہلے وہ اباما کے زمانے میں رک گئی تھی وہ پیسہ ہم خرچ کر چکے تو یار جھوٹ بولو دھوکہ دو دنیا کو مارو فلسٹائن میں لوگوں کو مارو تم انسان ہو کہ جانوروں کے روپ میں آپ لیڈر سے پا گئی ہے کیا یہ چیز ہے یہ دنیا کو کیوں بے وقوب بنا رہے ہیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کریں آج ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جی آپ نے شکر ہے آپ ہم کو ایڈ لی دے رہے ہیں ہمیں اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کے اندر ہمیں اپنی نئے نئی رہے تلاش کرنی چاہیے اور انہوں نے ایڈ آپ کو نہیں دیا پچھلے تین سال کے 300 ملین ڈالر اس نے انکار ملک صاحب پاکستانی کی عادت نے کم از کم 36 گھنٹے لیے اس بیان پہ سوچا اور آج حکومت اور اپوزیشن دونوں نے کھل کے اس پہ ایک یونینمیس پوائنٹ آف ویو لیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو تیکھیں میں تو بلکہ اس سے پیچھے بھی چلا جاؤں گا جب ایو خان نے اپنے کتاب لکھی تھی فرنٹ نارٹ ماسٹر تو یہ تو کبھی بھی ہمارے علائی نہیں تھے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا جیسے برگیری صاحب بالکل صحیح کہا کہ یہ ہماری کوئی چوائس نہیں تھی یہ تو ہمیں کہا گیا تھا آپ ہمارے جیسے دشتگردی کی جنگ میں آپ ہمارے فرنٹ علائی ہیں اور ہم نے ثابت کر کے دکھایا دو سو سے زیادہ ہمارے بہترین آفیسر جنگ میں چہید ہوئے گیارہ سار سے زیادہ ہمارے فوجی اور دوسرے جو ہمارے پولیس کے پرسنل ہے وہ سکیورٹی کے لکار وہ چہید ہوئے اسی ہزار سے زیادہ ہمارے